یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں خسرا زنانہ یہ لفظ یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے سننے کے لئے ملتے ہیں کہ اوہ تم تو خسروں کی طرح چلتے ہو اوہ تم تو زنانوں کی طرح چلتے ہو ہاورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ماسٹر کی ڈگری ہولڈر آل پاکستان ٹرانس جنڈر الیکشن نیٹ ورک دو ہزار سترہ کی بانی ٹرانس جنڈر ایکسپرٹ پاکستان کی قومی ہیرو کا لکب پانے والی کوئی اور نہیں بلکہ ایسی شخصیت ہے جس کے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں چرچے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اس قومی ہیرو کی جس کا نام نیاب علی ہے نیاب علی کی خدمات کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بلکہ قوامی سطح بر بھی سراحا جاتا ہے نیاب علی کو دنیا خواجہ سراہوں کے ماہر کے طور پر بھی جانتی ہے جہاں کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا وہیں خواجہ سراہ بھی سے بچ نہ پائے اور مشکلات میں گھر گئے تب ہی ان کو روشنی کی کرن نیاب علی کی صورت میں نظر آئی ابھی کورونا آیا جس طرح اور یہ ختم نہیں ہوا ہے اس کے لیے مجھے خواجہ سراہوں کی حالت کو جانچنے کے لیے ایک تحقیق کرنے کا موقع ملا ایک ریسرس ٹڈی ایمپیکٹ آف کوویڈ آن ٹرانسٹینڈر کمیونٹی یہ قمام متحدہ اور وزارت انسانی حقوق کے تعاون سے یہ سٹڈی ہوئی جس کی بیسس پر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ خواجہ سراہوں کے لیے ریلیف پیکج دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے دنوں میں میں نے یہ کوشش کی کہ جتنے ہم ریسورسز اکٹھے کر کے لاکڈاؤن کے اندر خواجہ سراہوں کو جو راشن نہیں تھا بنیادی سہولیات نہیں تھے مکانات کے قرائے نہیں تھے تو ہم نے میکسیمم کوشش کی کہ تمام ٹرانسٹینڈر کمیونٹی کو اکروس تھا پاکستان جس میں ڈیفرنٹ بہت سے ایکٹیویس بھی تھے ان کے تعاون سے اور مل کے ہم نے ایک اس طریقے کی سٹریٹیجی پلان کی کہ ہمارا کوئی بھی خواجہ سراہ ساتھی جو ہے وہ بھوکا نہ رہے نیاب علی کو نہ کوئی لالش تھا نہ ذاتی مفاد تھی تو اپنی برادری کی بہتری کی فکر جس کے لیے نیاب علی کو بیشتر سے دشمنی بھی لینا پڑی اسی دشمنی کے سبب نیاب علی ہوئی تضاب گردی کا شکار جب کسی کے خلاف آواز اٹھاؤ تو اس کا آپ کو خمیازت تو بھگتنا پڑتا ہے ایک میری ٹرانسجنڈر فرینڈ تھی اس کے ساتھ ریپ ہو گیا تو وہ آئی میرے پاس میں نے اس کے لیے ایف آئی آر بغیرہ کروائی لیکن اس کے مجرمان نے اس کے ساتھ تو صلاح کر لی لیکن مجھ پہ جو ہے وہ ایسا ریٹیک کر دیا تلیم خرجات کے لیے نیاب علی کو بھی مشکلات کا سامنا رہا نیاب علی کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ دوسرے خواجہ سراہوں کی طرح بیرادوی کا سہارا لے کر اچھے خاصے پیسے کمالے تھی مگر انہوں نے اس کے لیے کیا کیا انہی سے جھانتے ہیں تلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے میرے پیسے نہیں ہوتے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے میں پریکٹیکل نوٹ بکس میں درائنگ بہت اچھی تھی میں وہ بناتی تھی آسائنمنٹس کاپی کرتی ہوتی تھی اور اس کے لیے چارج کرتی ہوتی تھی تو سکولرشپس مجھے ملتے رہتے تھے نیابلی جہاں دوسروں پر تنقید کرتی نظر آئیں وہیں انہوں نے اپنی برادری کی کم علمی کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کچھ یوں کہا جب ہم یہ بل آف رائٹس آ رہا تھا تو ہم کمیونٹی کو ہم نے بلایا ہم نے ایک اٹھا کیا اور ہم نے پوچھا کہ جی اچھا یہ آپ کا جو ہے وہ بل آف رائٹس آ رہا ہے تو آپ کو پتہ اس کے بارے میں آپ کے یہ حق ہے تو مجھے آج بھی یاد ہے اس ٹرانس جنڈر بندی نے کہتی کہ what bill are you talking about کس بل کے بارے میں آپ بات کریں ہم تو اپنے بل ریگولرلی دیتے ہیں ہم اپنی بجلی کا بل بھی بقائدگی سے دیتے ہیں گیس کا بل بھی بقائدگی سے دیتے ہیں تو یہ ہماری کمیونٹی کا لیول تھا تو اس کی کپیسٹی بلڈ کرنے میں اتنا ٹائم لگا اور ان کو یہ احساس دلوانے میں اتنا ٹائم لگا کہ بھائی جو تمہارے ساتھ جو ظلم اور یہ زیادتی ہوتی ہے یہ تمہاری زندگی کا حصہ نہیں ہے تو وہ ابھی بھی احساس ہماری خواجہ سرا برادری میں بہت کم ہے مجھے اگر کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ تشدود ہوتا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پارٹ آف آر لائف نیا بلی کی نہ صرف ملکی بلکہ کئی غیر ملکی خدمات بھی قابل رشک ہیں ان کے کارنامیں سنتے ہیں انہیں کی زبانی مجھے خواجہ سراوں کے حقوق کی ماہر کے طور پر جانا جاتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساؤتھ ایشیا لیول پر میں ڈیفرنٹ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ایس ان ٹرانس جنڈر رائٹس ایکسپرٹ کام کرتی ہوں اور میری جو ایکسپرٹیز ہیں بیسکلی وہ پالیسی ڈاکومنٹ ان کی ڈرافٹنگ لیجسلیشن جو ہے وہ ان کو بنانا اور کچھ گائیڈ لائنز وغیرہ لکھنا تو وہ تمام کی تمام چیزیں جس پہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی انکلوئین اور ڈائیورسٹی کو انشور کیا جائے اور ان کی شمولیت اور امپاورمنٹ کو انشور کیا جائے تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ میں مجھے کرنے کا تجربہ ہے اور وہ میں کرتی رہتی ہوں پھر اس کے علاوہ پولیس کے لیے میں نے سٹینڈر آپریٹنگ پرسیجرز لکھے پھر ٹرانس جنڈر ویل فیر پولیسی جو ہے اس کا کافی دیادہ حصہ ڈرافٹ کرنے کا مجھے موقع ملا میری کپیسٹی بیلڈنگ میں ایکسپرٹیز ہیں جس میں مجھے موقع ملا ہے پولیس، پروسیکیوٹرز، لائیرز، جوڈیشری ان سب کی کپیسٹی بیلڈ کرنے کا تو اس کے لیے سپیشیالٹی اور اس کے لیے ٹولز ڈویلپمنٹ پروگرام ایمپلیمنٹیشن پروجیکٹ پلاننگ، سٹریٹی جی پلاننگ تو یہ دیز آر بیسک سکلز ریسرچ ورک، پبلیکیشنز میری کافی زیادہ آ چکی ہیں ابھی ریسنٹلی میری ایک بک بھی پبلش ہوئی ہے پاکستانی کانٹیکس میں تو انڈرسٹینڈ یون ہیومن رائٹ میکنیزمز نیاب علی کی علماری پر نظر دھڑائیں تو جہاں ہمیں ڈھولک نظر آتی ہے وہیں انگنت ایوارڈ بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں ان ایوارڈ کے بارے میں ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے مجھے بہت سے علمی ایوارڈ کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا گیا اور تین ایسے ایوارڈ ہیں جو کہ میں جیتنے میں کامیاب ہو سکی اور پاکستان میں پہلی مرتبہ لے کے آئی سب سے پہلے تو میرا انٹرنیشنل ایکٹیویسٹ کا ایوارڈ تھا یورپی یونین کی طرف سے گالاز ایوارڈ وہ مجھے فروری دو ہزار بیس میں ملا پھر اس کے بعد میرا جو دوسرا ایوارڈ تھا عالمی ایوارڈ ٹرانس جنڈر ہیرو ایشیا لیول پہ ایوارڈ تھا پھر تیسرا میرا ایوارڈ مجھے حکومت فرانس اور حکومت جرمنی کی طرف سے جو ہے وہ مشترکہ ایوارڈ فرینکو جرمن پرائز فور ہیومن رائٹس اینڈ رول آف لاؤ 2020 مجھے وہ ملا اس کے لابہ مجھے جو ہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس کے ایک ایوارڈ انٹرنیشنل وومن آف کرج ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا تو نامزد کی انٹرنیشنل وومن گلوبل ایوارڈ جو کہ ہمارے ہمسائے مولک میں ہوتا ہے مجھے اس کے لیے بھی نامزد کیا گیا قومی سطح پر بے بہاں ایوارڈ ہیں جس میں میں جب بھی کبھی ایوارڈ کا تذکرہ کرتی ہوں تو میں جو ہے وہ نیشنل ہیومن رائٹس دیفنڈر ایوارڈ ایدی ایوارڈ کا تذکرہ ضرور کرتی ہوں کیونکہ وہ ایسے انسان کے ساتھ منسوب ہے جس نے انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس کی نظیر کوئی نہیں ملتی پی سی بی کا جو ایوارڈ ہے یہ ہمارے ہیرو کے نام سے پی سی بی ہر میچ کے اندر ایک ہیرو کو اس کو اکنولیج کرتا ہے اور ایم بلیسڈ کہ انہوں نے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو خواجہ سرا برادری کی کسی نمائندے کو بھی انہوں نے اکنولیج کیا نیاب علی کی یہ شورت چند دنوں کی نہیں بلکہ کئی سالوں کی میند کا سمر ہے خواجہ سرا سے مہے خواجہ سرا کا یہ طویل سفر انہوں نے کیسے تیہ کیا انہی سے جانتے ہیں اپنی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ لڑنا اپنے آپ کو منوانا اور لوگوں کی بلنگ حراسمنٹ برداشت کرنا کہ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں خسرا زنانا یہ لفظ یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے سننے کے لئے ملتے ہیں کہ اے تم تو خسروں کی طرح چلتے ہو اے تم تو زنانوں کی طرح چلتے ہو تو یہ وہ جو لفظ سننا اور پھر اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے یہ ہوتا کہ اس کی ایک عجیب داستان ہوتی ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں مجھے بھی برداشت کرنی پڑی جی ناظرین آپ نے نیا والی کی سٹوری سنی ان کی سٹرگل کے بارے میں جانا ان کی اچیومنٹس کے بارے میں جانا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر زنگی میں حالات کیسے بھی ہو اگر آپ میں ویلنگ ہو آپ میں ویل پاور ہو پشکر گزرنی کی صلیت ہو تو حالات کو آپ اپنے تابع کر لیتے ہیں